ملتان میں دوسرے ٹیس میں جائی ہے دوسرے ٹھوکر احترام ہوئے اور پاکتان کے ساجل خان نے بہت شاندہ کالنگ کی ہے چار وکٹ ساتھر کی ہیں انیس سوہر میں چیاسی رن دے کر اور نمار ندی نے انکیس سوہر میں پچھتہ رن دی ہیں اور ڈو وکٹ ساتھر کی ہیں پاکتان نے پہلی ایویننگز میں ٹری سکسٹی سکس رن بنائے پاکتان میں آل آؤٹ ہو گیا اور کامرہ گلام نے ڈیبیو میں ہنڈرڈ کیا وان ہنڈرڈ ایٹین رنز انہوں نے سکر کیا ایک سکسر ان کی ان میں شابل تھا انگلینڈ کی طرف سے بینٹ ٹکٹ نے بھائی ہیریک نوکھیلی ہے وان ٹوٹی نائن بال پر وان ٹوٹین رنز انہوں نے کیا اور آؤٹ ہو گئے وہ ٹھٹی نائن سکس وکٹس آؤٹ ہو گئے ہیں انگلینڈ کے اور پاکتان کے پاس ابھی ایک سو ستائیس رنز کی ٹریل بچی ہوئی ہے اور انگلینڈ کو ایک سو ستائیس رنز کا خسارہ ہے جو ان کو پورا کرنا ہے اور پاکتان کے پاس اپورچونٹی ہے کہ پاکتان انگلینڈ کو پہلے گھنڈے میں ہی دیسنٹ ان کے پہلے سیشن میں ہی آؤٹ کر دے ان کے جو ٹیل اینڈرز ہیں ان کو جل سے جل پاویرین کیا دکھائے ابھی جیمی سمیت بیٹنگ پر موجود ہیں باہرین بنا کر نوٹ آؤٹ ہیں پاکتان کے پاس اپورچونٹی ہے اب دیکھنا ہی ہے کہ شان مسوط کی جو ٹیکٹکس وائز کیپٹنسی ہے وہ کیسی رہتی ہے کیونکہ شان مسوط آج ڈیلے ہو گئے تھے دویا دوسرے سیشن میں جب انگلینڈ اٹیک کر رہا تھا بینڈ ٹرکٹ کنٹنیوسری باؤنڈری لگا رہے تھے سوڑا چھوپیاں ہونے لگا ہے اس کے دعوا انگلینڈ کی طرح سے جواری روت نے بہی شانداری نہیں کھلی ہے چھوٹی سر سور کی ہیں دو سو اکیس رنز پر انگلینڈ کے ٹیم کھلائیا ہوتی ہے اس کے بعد پاکستان نے بڑا ڈویلس کم بیک کیا ہے اور ڈو ٹرٹی نائن پر پاکستان نے چھے آؤٹ کر دی ہیں ہوپولی کہ پاکستان کیوٹی ٹیم اس ٹیسٹ میٹ میں چار مہینے کے بعد انٹرنیشنل ٹرکٹ میں فتح پاکستان کو ملے گی و ٹی سی میں پاکستان بلکل نہیں جیت پایا اور یہی بات ہی یہی ہم پاکستان کیوٹی ٹیم کو اور پاکستان کے ٹیٹ بول پر اڈوائز کر رہے تھے کہ آپ ٹیرنر بنائیں جس طرح ایشیا میں ہوتا ہے انڈیا، سررنکہ، بنگردش وہ ٹیرنر بناتے ہیں سپن ٹریکس بناتے ہیں اپنے سپنرز کو وہ اپر اپرچونٹی دیتے ہیں کہ وہ اپنینٹ کے سینہ کانٹریز کے بیٹرز ہیں ان کو آؤٹ گئے انگلینڈ، نیزلینڈ اور سیریا، ساؤت افریکہ ان کو آؤٹ گئے تو پاکستان نے بھی آج دوئی سٹرٹیجی اپنائی ہے اور پاکستان کی جو نئی سیریکشن کمیٹی آئی ہے جس میں عظیم ڈار اور آکیب جاوید اور بھی لوگ شامن ہیں حسن چیوان صاحب جو ڈیٹا اینلیسٹ ہیں انہوں نے کافی بہتر وکٹ بنایا ہے اوپل ہی کہ یہ ڈیڈ سیڈے اور میں اچھی وکٹ ہوگی اور یہاں پہ سپنرز کو ہلپ ملے گی لیکن انگلینڈ کے سپنرز بھی اچھے ہیں جاک لیٹ شوئے بشیر اور جوئے روٹ ان کے پاس بہتر بھی کافی بہتر ہیں پاکستان کے مقابلے میں پاکستان کی جانت سے آمبر جمال نے اچھی نکھے ڈیٹی سیون ایمپورٹن ڈرن سکور کی ہے ڈیٹھ ڈیٹنگ کرتے ہوئے اور نوان علی نے بھی ڈیٹی سیون ایمپورٹن ڈرن سکور کی ہے اب دیکھنا ہے کہ انگلینڈ کو پاکستان پاکستان کیسے پکڑتا ہے یہاں پہ تقریبا ستر سے اسی رنگی جو لین ہے پاکستان کو لینی ہوگی اور اس کے بعد ڈے تھری پاکستان کو پورا کھیل نہ ہوگا ڈے پور کا بھی پاکستان اگر میڈ کھیل لے ڈے فائیب انگلینڈ کو دیکھے پاکستان کو جل سے جل آؤ گئے اور اس کے بعد پاکستان آرام تھی ڈیٹھ میں جیتے ویڈیو ٹھے کیا لائک شیئے سسکرائب پر ūر ٹھے کیا لگے گانند ٹھے کیا موسید موسید لیتے كل وقت ہوجو آپ کے increasing موسیقی